انسان شورو سے ہی اپنی سہولت اور زندگی آسان بنانے کے منصوبوں کی خاطر مصروف عمل راہا ہے اسے انسان کی عظیم کوشش قرار دی جائے یا اس کی لالچ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی اسی سوچ نے آج کی زندگی کتنی آسان اور سہل بنا دی ہے بنی نو انسان نے ہر دور اور ہر وقت اپنی خوش اور سہولت کے لئے کم کیا اور زندگی کو اپنے طریقے اور مرضی سے گزارنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا اگرچہ انسانی ترقی کے ان شعب اور خدمات کی فیرست انتہائی طویل ہے جن میں اپنی کوششوں اور محنت کی بدولت انہوں نے ترقی کی اور اپنے لئے نئی راہیں تلاش کیے وہ سوخ سے نہیں کہا جا سکتا کہ انسان اس دنیا میں کب سے رہ رہا ہے اس لئے انسانی ترقی اور کارناموں کو کوئی ایک ویڈیو میں تحریر نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہ ویڈیو مرشل آرٹس یعنی فنونِ حرب کے بارے میں ہے اس لئے یہاں پر خیالی ہاتھ اور پیروں کی بدولت دفاع کا مختصر ذکر کیا جائے گا اگر سوچا جائے تو انسانی ترقی کا پہلا خیال ذاتی دفاع کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ انسان شروع سے ہی اپنی حفاظت کے حوالے سے تشویش میں مبتلا رہا ہے زمان قدیم میں چونکہ آج کے حساب سے آتشین اسلحے اور دیگر جدید ہتیاروں کا تصور بھی نہیں تھا اس لئے انسان کو اپنی حفاظت کے لئے جو چیزیں میسر تھی وہ اس کے اپنے ہاتھ اور پیرتے یا زیادہ سے زیادہ نیزہ اور تلوار اس لئے اس وقت جو شخص زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا وہی فاتح بن جاتا یہی وہ دور تا جب پہلی دفعہ ایک ایسے عمل اور طریقے کی ضرورت محسوس کی گئی جس سے انسان خود ہی اپنی حفاظت کر سکے اور اپنی صحت اور جسمانی تندرستی کا خیال بھی رکھ سکے تب ایک ایسے محذب اور مکمل فن کی بنیاد پڑی جسے مارشل آرٹس یعنی فنون حرب جنگی فنون کے نام سے پکارا جاتا ہے یقینا یہ فن بہت جلد مقبول ہوا اور لوگوں نے اسے سیکھنے اور سمجھنے میں غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹس بھی ترقی کرتا گیا اور اس کے اصول و ذوابط اور الگ الگ مشقے بنائی گئی جس سے یہ ایک مکمل اور جامع فن بن گیا آج کے جدید ترین دور کے باوجود مارشل آرٹس کی افادیت اور خصوصیات میں کوئی کمی نہیں آئی اور یہ انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ بن گیا ہے مارشل آرٹس کے بھی صرف لڑائی جگڑوں اور خونریزی مچانے کے لئے مخصوص نہیں رہا بلکہ یہ ایک جامعہ اور روحانی تربیت کا بھی ذریعہ ہے جس کے ذریعے کلالی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے عزت کا بھی خیال رکھتا ہے ایک ایسا فن جس کی بدولت آدمی ہتھیاروں اور دوسری حربی اوزاروں کے علاوہ اپنے خیالی ہاتھوں اور پیروں کی بدولت اپنا دفاع مضبوط بنیادوں پر کر سکے اور جرہیت کا مو توڑ جواب بھی دے سکے مارشل آرٹس کہلاتا ہے یہ فن انگریزی زبان میں مارشل آرٹس چینی زبان میں ووشو جاپانی زبان میں گن بو اور اردو زبان میں اسکری فنون یا فنون حرب کے نام سے موجود ہے اس فن کا بقیدہ آغاز ہزاروں برس قبل مشرقی ایشیا سے ہوا تاہم آج پوری دنیا بر میں اس کی ترویز و تربیت کا سلسلہ جاری ہے اگرچہ مارشل آرٹس کا اصل نظریہ اور بنیادی مقصد خالی ہاتھ اور پیروں کی بدولت لڑائی لڑنا اور لڑائی کا جواب دینا ہے لیکن اس باعزت پرعدب پن کو کبھی لڑائی جگڑوں تک مخصوص نہیں کیا جا سکتا اور حقیقت تو یہ ہے کہ مارشل آرٹس ایک طرف جہاں اپنے کلالی کی بہترین ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کے نکار اور عبار کا ذریعہ ہے وہاں یہ باعتماد اور خوددار لوگوں کا کیل ہے مارشل آرٹس نہ تو اتنا کمزور ہوا ہے کہ گلی کوچو کی ہر لڑائی کا مرکز بن جائے اور نہ ہی اپنے مایار سے اس قدر گرا کہ ہر کوئی اسے سیکھ کر دوسروں پر اپنا روب جمائے آج اگرچہ ہر کوئی مارشل آرٹس کی فلمیں دیکھنے کے بعد اس کا استاد بننا چاہتا ہے یا مارشل آرٹس کے کسی ماہر فن کی شخصیت سے مغلوب ہو کر اس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے لیکن سخت ترین ورزشوں اور روح پرسا مشقوں کی تاب نہ لاسکنے کی بدولت جلد ہی ان کی اقل تکانے آ جاتی ہے اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ مارشل آرٹس صرف لڑائی جگڑوں چند ٹوکر اور مکوں تک محدود نہیں بلکہ یہ تو ایک پر امن اور محذب نظر حیات ہے جس کی بدولت انسان میں جاہا خودداری اور خود اعتمادی کے جوہر سامنے آ جاتے ہیں واہ جسمانی قوت اور پورتی کے ساتھ اپنے اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال رہتا ہے اس لئے آج دنیا بر کے لاکو مارشل آرٹسٹ نہائید باعزتوں اور شخصیت اور کردار سے برپور زندگی گزار رہے ہیں اور مارشل آرٹس کے مطالق سب اسی اصول پر کاربند ہیں پقط ان سے لڑو جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں پقط ان سے لڑو جو تم پہ جینا تنگ کرتے ہیں مارشل آرٹس کو تقریباً دو سو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس کے سٹائلز اور تکنیکس کی تعداد ہزاروں میں ہے اس کے باوجود چونکہ اس کے بنیادی اصول مشترک ہے اس لئے اس کی درجہ بندی آسان ہو جاتی ہے اور اس لئے مارشل آرٹس کو چند اہم اور مشہور حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے مشہور سٹائلوں میں کنگ فو کراٹے ٹائکوانڈو جو جستو کیو کشنکائی آئیکیڈو امریکن کیک بوکسنگ شوٹوکان دو جو جوڑو کراٹے فلفائن اور برازیلین آرٹ فری سٹائل ریسلنگ اور باکسنگ شامل ہے مارشل آرٹس کے بہت سے سٹائل اگرچہ اب کیل کا حصہ بن گئے ہے لیکن کنگ فو اور کیو کشنکائی کو کبھی کیل کا حصہ نہیں بنائے جا سکا کیونکہ یہ خطرناک ترین آرٹس ہے مارشل آرٹس پر قدیم مذاہب بودھمت اور شعو عظم کا اثر نمائی ہے بودھمت ایک انسان کی روحانی تربیت جبکہ شعو عظم مختلف قسم کی جسمانی مشق اور سانس کی ایکسرسائز کو اہمیت دیتا ہے اس طرح مارشل آرٹس سیکھنے کے دوران انسان جسمانی اور روحانی دونوں کی طرح کی تربیت حاصل کرتا ہے